انڈیا کے بلے باز سپن کھیلنا بھول چکے ہیں کیا اب ہمارے ہی بلے بازوں سے ہمارے گھر پر سپن بال نہیں کھیلی جا رہی ہے کیونکہ انگلینڈ کے خلاف آکڑوں نے ساری پول کھول دی ہے انڈیا کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے اس کی جو ایک ایسی کمزوری جو اس کی طاقت ہوا کرتی تھی اس کو ایکسپوز کر دیا ہے انڈیا ورسز انگلینڈ یہ وہ سیریز تھی جس کا انتظار ہم سب کو تھا اور اس کا پہلا مائچ انڈیا ہار گئی لیکن دوسرے مائچ میں یشت جوہر بکھیرا گیا کیونکہ یشت سوی جیس وال نے دوہرہ شتک چڑھا دو سو نو رن کی پاری کھیلی تابر توڑ رن بنائے ہر کہیں چھا گئے لیکن جب دوسرا پہلو اس کا دیکھیں گے تو یہ ہے کہ ان کے علاوہ ٹیم انڈیا کا باقی کوئی بھی بلے باز چوتیس رن سے اوپر نہیں بنا سکا ہائیسٹ چوتیس رن گیا وہ بھی شبنگل کا یعنی کہ ایک خلالی شیر باقی سارے دھیر انڈیا نے دوسرے ٹیسٹ کی پہلی پاری میں انگلینڈ خلاف 396 رن ضرور بنائے لیکن اس میں جو بلے باز تھے سات بلے باز سات بلے باز سپن پہ آؤ اور صرف اس میچ پہ چھوڑ دی جو پچھلے میچ دیکھو کہ اس میں حالت اور بری تھی ایسا لگ رہا ہے کہ ٹیم انڈیا سے سپن جو بالنگ ہے وہ سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے سوارف گانگولین نے اس پر ایک بات بولی ہے وہ میں آپ کو باتوں بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ کہ ہم انڈیاں سپن پچھ بناتے تھے شروع سے دنیا میں ہم سے بہتر سپن کوئی بھی نہیں کھیلتا تھا لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے جو یہ بلے باز ہیں وہ سپن ڈپارٹمنٹ میں فیل ہو گئے ہیں آپ جب ہیدر آباد والے ٹیسٹ کو دیکھیں گے تو جس پچھ پر انگلینڈ کے بلے بازوں نے دوسری پاری میں 420 رن کا ایک پہاڑ نوما سکور بنا دیا تھا اس پچھ پر انڈیاں بلے باز 230 رن کا ٹارگٹ چیز نہیں کر پائے کیونکہ ان کے سامنے سپن تھے سپن ڈپارٹمنٹ میں وہ فیل ہو گئے تھے اور بری طرح سے فیل ہو گئے تھے تب ہی تو سوال پوچھا کہ کیا انڈیا کے بلے باز اب سپن کھیلنا بھول چکے ہیں کیونکہ پچھ ٹیسٹ میچ کی سیریز کا پہلا مقابلہ ہیدر آباد میں کھیلا گیا تھا اور ہیدر آباد کے پچھ سپن فرنڈلی پچھ مانی جاتی ہے انگلینڈ نے پہلے بلے بلے باز ہی کرتے ہوئے 245 رن بنائے تھے اس پاری میں انڈیا کے سپنرز نے 8 وکٹ چٹکائے تھے معنی یہ ایک فیئر گیم تھا انڈیا کے سپنرز وکٹ لیتے ہیں انڈیا کے اندر اور سامنے والی ٹیم کو ان سپنرز کو کھیلنا ہوتا ہے جبکہ ہمارے جو بلے باز ہیں آپ جب آسٹریلیا کو دیکھیں گے ساؤت آفریکا کو دیکھیں گے تو وہ پیس پچز بناتے ہیں جہاں پر ان کے بلے باز اچھے سی کھیل پاتے ہیں پیس کو باؤنس کو وہ پل شاٹ مارتے ہیں اچھا آسٹریلیا میں جب آپ بات کریں گے تو تمام طرح کی چیزیں دیکھنے کی ملتی ہیں اسی کی ریورس کنڈیشن ہمارے یہاں ہوتی تھی ہمارے سپن کی باولنگ کا جلوہ ہوتا ہوتا تھا ہمارے بلے باز سپن کو اچھا کھیل پاتے تھے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا بھارت جب بلے بازی کرنے آتی پہلے ٹیسٹ میٹ میں 436 رن بنا دیتی ہے لیکن اس 436 رن میں سے انڈیا کے 9 وکٹ سپن گند بازوں کو ملے تھے وہیں حیرانی کرنے والی بات یہ رہی کہ اسپاری میں انگلینڈ کی طرف سے سب سے زیادہ وکٹ کس نے لیے ایک پارٹ ٹائم بنے نام ہے جو روٹ وہ انگلینڈ کے جو بلے بازی کرتے ہیں وہ وکٹ لے کر گئے تھے چار چار وکٹ جب دوسری بلے بازی آئی تو صرف 6 بلے باز تھے سپن کے خلاف آؤٹ ہوئے انگلینڈ کے لیکن انڈیا کے دوسری پاری میں بھی 9 بلے باز سپن کے اگنسٹ آؤٹ ہو گئے ٹوم ہارٹلی نے 7 وکٹ چٹکائے تھے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیم انڈیا ایسا لگ رہا ہے کہ سپن نہیں کھیل پا رہی ہے اب آج کے میچ کی بات کریں گے دوسرے ٹیسٹ میچ کی تو اس میں بھی ریحان احمد تین لے کے گئے بشیر شویب بشیر جو کی لمبے عرصے کے بعد واپس آئے ان کے آنے کی ایک کہانی ہے ان کے بھی نام تین وکٹ رہے جس میں روحی شرما کا ایک بڑا وکٹ ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیا جو کہ سپن ڈومینٹ کنٹری مانی جاتی تھی وہاں پر وہاں پر انڈیا کے بلے باز ایسا لگ رہا ہے کہ سپن کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ سمجھ یہ روحی شرما شریح سیئر رجت پڑ دارک شرپٹیل کیس بھارت سب کے سب اپنا وکٹ سپنرز کو دے کر چلے گئے ہیں ریحان ٹوم ہارٹ لی ایک وکٹ لے کے جاتے ہیں ریحان اشیر تین تین لے جاتے ہیں دکت کیا ہے کیونکہ سورب گانگلی کے بات کرنے تو انڈیا کہا تھا کہ انڈیا کی جو ٹرننگ ٹریک سا بھی انڈیا کوئی دکت دے رہی ہیں تو ایسے میں سوال آتا ہے کیا ہم باہر کی پچز کو اڈاپٹ کرنے کے چکر میں اپنی جو سٹرنگ تھی اس کو بھول گئے ہیں یا وجہ کوئی اور آپ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کے آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں یا دو جانب کو سبسکرائب کرتے جائیں